مولا علی کے مخالفوں حالی میں مولانا قلب جواد نے مولا علی کے خلاف بولنے والے بھاجپا نتاؤں کی حمایت کی ہے اسے لے کر لکھنوں اور دیش کے دوسرے حصوں کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن چوکانے والی بات یہ ہے کہ ایران کے علماء نے اس مسئلے کو لے کر خاص توجہ دیئے اور مولانا قلب جواد کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے معلوم ہو کہ ایران وہ جگہ ہے جہاں بھارت سمیت دنیا بھر کے علماء رہتے ہیں اسی ایران سے ہی آیت اللہ خمینی نے اپنا آل نونل چھڑا تھا اور لوگوں کو اتنا بیدار کر دیا تھا کہ لوگوں نے شاہ کو ایران سے بھگا دیا آج کل اسی ایران میں آیت اللہ خامنائی ہیں جنہوں نے امریکہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے اسی ایران میں رہنے والے علماء نے مولانا قلب جواد کے خلاف جھنڈا بلند کر دیا ہے اور انہیں خوب جھاڑ پلائی ہے علماء نے بیٹھک کی اور مولانا سید عرفان مہدی نے سب کی مرضی سے ایک بیان تیار کیا اور اسے پڑھ کر سنایا سنیے ان کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون پروردگار قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اے صاحب ایمان وہ کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ملک اس ناغفتہ بے حالات اور قسم پرسی کے دور میں اگر ہمارے عادات و عطوار اور بیان سے سیکلرزم کو خطرہ پہنچے فاشزم طاقتوں کو بڑھاوہ ملے اور اسے اقتدار حاصل ہو تو یہ بہت ہی شرمناک بیان اور حرکت ہے کیونکہ اس سے شیعہ و سنی کے درمیان اختلاف بڑھتے ہیں اور ہندو مسلم بھائی چارگی کو خطرہ ہوگا ایسے میں علماء اور دانشوروں کو کیا کرنا چاہیے ہمارے بزرگوں خصوصاً مولانا قلب جواز صاحب قبلہ کے بیان سے پوری شیعہ قوم کی دھجی اڑ رہی ہے اور ہم کچھ سوچتے ہی نہیں جبکہ قوم کے ہر فرد سے پہلے علماء اور دانشوروں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں سنا آپ نے کہ مولانا عرفان مہدی نے کس طرح مولانا قلب جواز کو جھالا اور کہا کہ ان کے بیان سے پوری شیعہ قوم کی دھجی اڑ رہی ہے انہیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا سنیے آگے کیا کہا مولانا قلب جواز صاحب قبلہ کا راجنات جی کی حمایت میں بیان سنا اس سے اندازہ ہوا کہ یہ افکار موصوف کا ذاتی نظریہ ہے اس کا شیعہ قوم اور دیگر علماء و دانشوروں سے کوئی تعلق نہیں ہے سنا آپ نے جی ہاں مولانا قلب جواز کے بیان کو انہوں نے شرمناک بیان اور حرکت بتایا انہوں نے کہا اس بیان سے قوم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سنیے آگے قم میں موجودہ مختلف تنظیموں کے سربراہوں و نمائندوں سے انہیں ایک جلسے میں شرکت کی جس میں تیپ آیا کہ مولانا قلب جواز صاحب قبلہ کے بیان سے بی جی پی کی حمایت ہوتی ہے یہ ان کا اپنا ذاتی بیان ہے اور موصوف اپنے دوستانہ تعلقات نبھا رہے ہیں اس کا شیعہ قوم اور علماء و تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے تحفظ اور نفع و نقصان کو دیکھتے ہوئے ہندو مسلم بھائیچارگی کی بھلائی میں مناسب قدم اٹھائیں میری قوم کے علماء سے دست بستہ گزارش ہے کہ قوم اور انسانیت کو خطروں سے دوچار نہ کریں اور انسانیت کے درمیان موجود اتحاد و اتفاق کا شیرازہ نبی کھیریں و السلام على من اتبع الحدى و دین الحق العبد سید عرفان مہدی زیدی مقیم حوز علمی عقوم المقدس ایران بہرحال مولانا عرفان مہدی نے جہاں قوم کے لوگوں سے اس طرح کے مفات پرست لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینے کی گزارش کے وہیں انہوں نے قلب جواد جیسے علماء کو چیتاؤنی بھی دی کہ وہ قوم اور انسانیت کو خطروں سے دوچار نہ کریں جس سے اتحاد کو خطرہ پہنچے ہمیں لگتا ہے کہ ان کی اس نصیحت پر قوم اور علماء دونوں عمل کریں گے آپ سے غزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں سبسکرین کینچ